اسلام علیکم ایفریون ویلکم تو میئی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ خیرے سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے بہت ہی خوبصورت سے جو ہے کیپری کا ڈیزائن آپ اسے آج کروں گی شیئر میرے پاس ہے یہ کیپری اس کی جو ہے ہم نے سائٹس کے جو کٹنگ ہے وہ کر لی تھی ہم نے جو اس کی اپنی پائنچہ ہے وہ ہم نے سیونٹین انچز رکھا تھا ہمارے پاس یہ اورنج کلر کا فیبرک ہے اس کے ساتھ ہم کریں گے اس کی ڈیزائنگ یہ دیکھیں ہم نے جو ہماری کیپری کا جو فیبرک تھا اس میں سے اس طرح سے جو ہے سٹیپ کٹنگ کر لی ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ ہم نے جو پائنچے کی لمبائی تھی سیونٹین انچز اتنی ہی ہم نے رکھی ہے دونوں ان کی جو ہے سٹیپ کی جو لمبائی ہے ہم نے اتنی ہی رکھی تھی ان دونوں کو اس طرح سے ہم ملا لیں گے اور ایک دوسری کو پر رکھ لیں گے اچھے سے برابر کر لیں گے ہمیں بالکل ایک برابر رکھ رہا ہے ان دونوں کو ہم نے ٹو انچز جو ہے اس کی چوڑائی رکھی تھی آپ اگ وصلی ڈیو دل چیچی کرいきاہ شاص بگرینئے دیکھیں کچھ شاشاں یہاں پہ اس طرح سے اس طرف لے آئیں گے سٹیچنگ کو اور ہم نے دوسری طرف اس طرح سے جو ہے سٹیچنگ کر لینی ہے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے جو دونوں فیبرک ہیں وہ برابر ہو یہ دیکھیں جی ہماری سٹیچنگ ہو گی ہے ایک طرف سے ہم نے اس کو اوپن رکھا ہے ایک طرف سے ہم نے اس کو بند کر لیا تھا بند کرنے کا ہمارا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ہم اس طرح سے جس طرف سے ہم نے بند رکھا ہے ہمارا جو فیبریک ہے وہ باہر نکل آتا ہے ہم نے اس طرح سے آپ کسی بھی پین وغیرہ کے مدد سے اس کو نکال سکتے ہوئے اس طرح سے دیکھیں ہم نے اس کو سیدھا کر لیا ہے کرنے کے بعد ہم اس پر اچھے سے آئرن کر لیں گے اس کو سیدھا کر کے یہاں پہ ہمارا آئرن ہو گیا ہے آپ دون طرف سے فیبریک دیکھ سکتے ہو ہم نے اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لی تھی چھوٹے سٹیپ 2 انچز ہم نے جو ہے ان کی لمبائی رکھی تھی ہم نے اپنے پینچے کو فیبریک کے پینچے کو اس طرح سے رکھ لیا تھا بلکل ہم نے سینٹر کے اندر جو ہے اس کی سٹیچنگ نہیں لگا نہیں نیچے والی سیٹ سے ہم تھوڑی سی جو ہے اس کی کم سلائر فیبریک کو رکھیں گے اوپر سے ہم اس فیبریک کو زیادہ رکھیں گے آپ سینٹر میں بھی لگا سکتے ہو تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے یہ سٹیپ سالی رکھ لی ہیں ان کے جو سینٹر میں ہے میں نے ہاف انچز جو ہے گیپ رکھا تھا آپ اگر بلکل ساتھ ساتھ جو ہے لگانا چاہتے ہو ریزائنگ کرنا چاہتے ہو زیادہ ہافی کرنا چاہتے ہو اب تو وہ بھی کر سکتے ہو تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے جو ہے اپنی سارے سٹیپ جو ہے رکھ کے سٹیچ کر لیا تھا اور ہم نے سائر میں جو ہے سٹیچنگ کے لیے فیبریک چھوڑا تھا یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہماری سٹیچنگ ہو گی تھی ہونے کے بعد اس طرح سے ہم نے ان کی جو نوکس ان کو اس طرح سے فورڈ کرنا ہے دونوں سائٹ سے ہم ایک دوسری طرف کر کے اس طرح سے جو ہے فورڈ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہو بلکل ہم نے نیچے سے اس کی نوک کی طرف سے فورڈنگ کر لیا اوپر سے ہم نے تھوڑا سا اس کو زیادہ جو ہے نوک سٹیچ کر لینا ہے اس طرف سے ہم نے سٹیچ کر لیا تھا دوسری طرف سے بھی ہم بلکل اس چیز میتھر کے ساتھ جو ہے سٹیچنگ کر لیں گے اب دیکھ سکتے ہو ہم نے سٹیچنگ کر لی ہے کرنے کے بعد ہم نے سٹیچنگ کیا تھے کرنے کے بعد اس طرح سے دیکھیں نیچے والی طرف ہم اس طرح سے ٹرائنگلز بنا لیں گے بنانے کے بعد ہمیں سٹیچ کر لینا ہے ہم اس بات کا دھیان رکھ لیں کہ ہم نے جو نیچے پہلے سٹیچنگ لگائی ہے اس کے اوپر پر ہمیں سٹیچنگ آئے تاکہ اچھے سے ہمارا نیچے والی فیبرک نکلے نہیں تو ہم اس طرح سے دیکھیں اپنے ساری جو ٹرائنگل ہیں ان کو اس طرح سے رکھتے ہوئے سٹیچ کر لیں گے آپ اگر اوپر بھی ٹرائنگل دکھانا چاہتے ہو تو وہ ڈیزائن بھی اچھا لگے کا بنا ہوا ہم نے ٹو انچز کا جو فیبرک ہے وہ لے لیا تھا جو ہم نے اس کے اوپر رکھ کے اس طرح سے بیک سائٹ پہ جو ہے فورڈ کر لینا ہے تاکہ بیک سائٹ پہ بھی ہماری اچھے سٹیچنگ سا جائے اورنج کلر کے ہمارے پاس لیس ہے اس طرح سے اوپر والی طرف ہم اس کو رکھیں گے تاکہ اوپر والی طرف جو ہماری سٹیچنگ کے فیبرک نظر آ رہا تھا وہ ہمارا چھپ جائے اور خوبصورت بھی لگے یہ ہماری اولی لیس اس طرح سے لیس کو رکھتے ہوئے بلکل نوک نوک کے اوپر ہم سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری سٹیچنگ ہونے کے بعد لیس سینٹر میں ہم نے جو پرل ہیں ہم کو لگا دیتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے یہ لگے ہوئے آپ جو ہے بلکل گیپ کے بغیر لگانا جاتے ہو تب بھی لگا سکتے ہو سائٹ کی سٹیچنگ ہم نے لگا لی تھی بہت ہی خوبصورت ہمارا جو پائنچہ ہے وہ بن گیا تھا آپ یہی ڈیزائن جو ہے سلیوز اور داون پر بھی کر سکتے ہو ایوپ آپ کو پسند آئے ہوگا میرے یہ ڈیزائن لائک کریں شیئر کریں انٹر سبسکرائب میرے چینل کو اور فیڈبیک ضرور دیا کریں بیل آئیکن ضرور پیسکر کریں ان ایکس پیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ